محبت کی نسانی یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عبدالدہیم خانہ خانہ کا مقورہ جو انہوں نے اپنی بیگم کی یاد میں بنایا تھا اسے دیکھ کر ہی بادشاہ چاہ جہاں کے دماغ میں ممتاج کے لیے تاج محل بنانے کا ارادہ ہوا اور یہ بہت خاص تھے اکور کے جو بالد بیرم خان تھے وہ بادشاہ اکور کے بہت اچھے استاد تھے ان کی تعلیم پا کر وہ کبھی بھی کسی جنگ میں ہار ہی نہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کے سامنے گھٹنے ٹکے اسی کی وجہ سے بادشاہ اکور جو ہے بیرم خان کو بہت زیادہ مانتے تھے اور انہیں بھی خانہ خانہ کا خطاب دیا تھا جب بیرم خان کا انتقال ہو گیا یا وہ کسی جنگ میں صحید ہو گئے تو یہ اس ٹیم میں عبدالرحیم چار سال کے ہوا کرتے تھے تو بادشاہ اکور نے انہیں اپنے راج محال میں بلالیا اور وہیں پر انہیں دین کی تعلیم دی اور یہ اتنے تیز تھے کہ انہوں نے کئی جنگیں بھی جیتی ہے اور یہاں تک کہ انہیں کئی لینگویز کا گیان تھا یعنی یہ فارسی بھی جانتے تھے عربی بھی جانتے تھے سنسکرنٹ بھی جانتے تھے انہوں نے رامائن اور مہا بھارت کو فارسی میں کنورٹ کیا اور انہوں نے کئی سارے دوہا بھی لکھے ہیں یہ بہت ہی خاص تھے اسی لیے بادشاہ اکور نے انہیں خانے خانہ کا خطاب دیا تھا خانے خانہ کا مطلب ہوا کہتا تھا سب سے خاط اور آپ اس چیم میں دیکھ رہے ہیں خانے خانہ کا مکورہ جو بہت ہی خاص ہے اور یہ نظام الدین درزہ کے بلکل پاس میں یہ بنا ہوا ہے آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں جو گول گمبت بنا ہوا ہے اس کا جو اوپر میں ٹائز تھا وہ یہاں سے نکال کر کے سردر جنگ مکورہ کے اندر لگا دیا گیا ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خوبصورتی سے اسے بنایا گیا ہے اوپر میں کئی سارے گمبتوں کو بنایا گیا لیکن جو بیچ والا گمبت ہے وہ کافی خاص ہے اور کافی بڑا ہے اس کے لیے ایسا ہوا کہتا تھا کہ جو بھی پرانا چیز ہوا کرتا تھا اس کے چیز کو نکال کر کے جو بھی نیا چیز بنایا جاتا تھا وہاں پر لگا دیا جاتا تھا تو بلکل ویسا ہی یہاں پر بھی ہوا اس کے گمبت سے ٹائز کو نکال کر کے صدر جنگ میں جو مکورہ بن رہا تھا وہاں پر لگا دیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائز میں کتنا خوبصورت ان کا مکورہ بنایا ہوا ہے لائل ٹائلز کا یوز گا ہے تو بارڈر جو ہے وہ وائٹ سگمہ مر سے دیا گیا اس کے دیواروں میں اللہ لکھا ہوا ہے اور کئی سارے کلمیں لکھے ہوئے ان کے دیواروں میں آپ کو ملے گا یہ مکورہ انہوں نے اپنی بیگم کی یاد میں بنایا تھا یعنی ان کی بیگم کا جب انتقال پندرہ سو انٹھومن میں ہوا تھا تب اس مکورے کو بنایا گیا تھا یہ اندر میں دو مکورہ بنا ہوا ہے ایک بہرام خان کا ہے تو دوسرا ان کی بیگم کا یہ مکورہ وائٹ سگمہ مر سے بنایا گیا اور اس کے چاروں طرف کی آپ خوبصورتی کو دیکھ رہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس کے اندر ڈیزائن کیا گیا یہاں پر کئی سارے اوپر میں دوہے لکھے ہوئے ہیں تو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اوپر میں جو نکاشی کری بھی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے یعنی جس طریقے سے انہوں نے اپنے دوہا کو بنایا ہے تھا اسی طرح ان کے مکورہ کو بھی بہت خوبصورتی سے یہاں پر بنایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے خوبصورتی ان کے مکورہ کے خوبصورتی کے اوپر دیزائن کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو آپ بنا ہوا باہر کا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی سے یہاں پر پتھروں کو جوڑا گیا ہے اور ان کے اس مکورہ کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے تو یہ اکور کے بہت خاص تھے اور میں بتا دوں کہ یہ اور اکور کے سات رتنوں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اسی میں سے اس ایک رتن یہ بھی تھے جی ہاں سات رتنوں میں ان کا بھی نام آتا ہے اور یہ بہت خاص تھے کہ ان کے پاس جو علم تھی جو ان کے پاس گیان تھا جنگ کو جتنے کا وہ اوروں کے پاس نہیں تھا اسی لیے انہیں بادشاہ نے یہ اپادی بھی دیا تھا خانے خانہ کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی اسٹور کرنے کے لیے بھی بنایا گیا تھا ان کے مکورہ میں اور اسی طرح بیچ میں بھی ایک اسٹور کرنے کے لیے بنایا گیا لیکن بیچ والا جو حصہ ہے وہ بہت خوبصورت یہاں پر بنایا گیا ہے پھول پتی جیسا یہاں پر اس کو جھرنے کو بنانے کے لیے ڈیزائن دیا گیا ہے اور یہاں پر پانی آنے کے لیے دو راستے بنایا گیا ہے ایک دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے میں ایک پائپ بھی بنایا گیا ہے میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں کٹیپ سے لیا کر کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نیچے والے پائپ سے پانی جہاں آیا کرتا تھا وہیں اوپر والا جو نالا بنایا گیا تھا اس سے پانی پھر باپس دوسرے جگہ جائے کرتا تھا تو یہ ڈیزائن جو یہاں پر بنایا ہے اس طریقے کا تین پانی سٹور کرنے کے لیے جگہ کو بنایا گیا تھا تاکہ یہ جگہ جو ہے بہت تھنڈا رہے اور یہاں سے جو سن لائٹ جو اس کے اوپر پانی کے اوپر پڑتا تھا وہ کہیں نہ کہیں یہاں سے ہو کر کے ان کے مکورہ پر جائے کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے کرتی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن آپ کو صدر جنگ مکورہ میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور ان میرابوں کے اندر میں آرام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یعنی کہ یہاں پر جو بھی لوگ آیا کرتے تھے اس وقت میں وہ اسی میراب کے نیچے اندر میں بیٹھا کرتے تھے لیکن آج کے ٹیم میں یہاں پر اندر میں تالہ لگاوا ہے کوئی بھی لوگ اندر نہیں جا سکتے ہیں باہر سے آپ ان میرابوں کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ یہ بلاغ ہوتا ہے یہیں پہ ختم میں نے ابھی آپ کو عبدالرحیم خانہ کا مکورہ دکھایا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر کافی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے آئیے ہم چلتے ہیں پھر ایک نئی خوچی